بار بار ہمیں غور و فکر ایک دوست نے کہا کہ آپ کا عمل اس وقت تک خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہو سکتا جب تک آپ اللہ کو دیکھ نہ لیں یا محسوس نہ کر لیں ہمارے تو تمام عامال ہی شدت پسندی اور جہالت پر ہوتے ہیں کیونکہ غور و فکر کرنا ہماری عادت نہیں رہی بس جو کسی نے کہا کر لیا وہ عقل جو اللہ رب العزت نے دی اس کا استعمال ہم نے کرنا کبھی گوارا نہیں کیا اللہ کا دین تو ہر قسم کی شدت پسندی اور توہم پرستی کا خاتمہ ہے کیونکہ اس کا اولین درس غور و فکر ہے جو ان تمام باتوں کا رد ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ہمیں میانہ روی کی نصیحت کرتے ہیں اور ذات باری تعالی ہمیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتی ہے ہمیں سوچنا یہ ہے کہ آخر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کیا ہمارا رحمان و رحیم رب ہم سے خفا تو نہیں اور اگر وہ خفا ہے تو کیوں خفا ہے یہ وقت انٹروسپیکشن کا ہے پھر خود ہی بولا شاید ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں جان سکے شاید اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہے جو ہر کلمہ گو سے غور و فکر کا تقاضی ہے اگر ہم غور کریں ہر نعمت ہر آزمائش ہر مخلوق ہر خوشی غرص کے ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے محسوس ہوتا ہے قلب و نظر و روح کی گہرائیوں سے آواز آتی ہے کہ کوئی عظیم تخلیقار عظیم سکرپٹ رائٹر عظیم رب جس کی عظمتوں کے یہ سب مظاہر ہیں جو ایک وائرس سے لے کے کل کائنات کو پال رہا ہے اور نظام چلا رہا ہے جس نے تمام کائنات کا موڈل ایک ایٹم میں رکھا کہ تم میرا بنایا ایک ایٹم دیکھو اور غور کرو تو تمہیں اسی میں ایک کائنات نظر آئے گی تمہیں الیکٹرون سیاروں کی طرح محور میں گردش کرتے نظر آئیں گے جو محور کے قریب طاقتور جو محور سے دور کمزور پھر نظر دھوراؤ اپنے جسم پر ایک ڈین نے وہ تمہارے مطلق اور تمہارے بڑوں کے مطلق تمام معلومات سٹور رکھتا ہے اپنے جسم کے اوپر غور کرو جان جاؤگے کہ اس کی بنیاد ایک سنگل سیل ہے ایک سیل اپنے اندر ایک کائنات پھر سیل ملیں تو ٹیشو اور ٹیشو ملیں تو سسٹم اور سسٹم ملیں تو ایک جسم ایک وجود بنتا ہے سیل کی خرابی ٹیشو کی خرابی کا باعث ٹیشو کی خرابی سسٹم کی خرابی اور سسٹم کی خرابی جسم کی خرابی ہم بدقسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو زبانی کلامی مانتے ہیں لیکن اسے محسوس نہیں کرتے اس کی عظمتوں کو نہیں دیکھتے غور و فکر نہیں کرتے ایک نظر نہ آنے والا ایٹم ہمیں اللہ کی لا محدود عظمتوں کا پتا دیتا ہے ایک چھوٹا سا سیل ہمیں راز معاشرت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ خالق کا نظام کن اصولوں پر چل رہا ہے چونکہ ہم نام کے مسلمان تو ہیں لیکن ہماری ذات اللہ کی اتنی عظیم رحمت جس کو اسلام کہتے ہیں کی مظہر نہیں ہمارا اسلام بائی ڈیفالٹ ہے بائی ہارٹ یا بائی کنوکشن نہیں ہمارا اسلام بائی کنوکشن نہیں